گلبرگا ڈسٹک کے فرتباد گاؤں سے تین کلومیٹر کی دوری پر تار تگنیو نامی گاؤں کے مسجد عبدالحی غفار میں کچھ بدماشوں نے توڑ فورگر جانیماز اور خوران شریف کو جلا دیا گلبرگا شہر کے کانگریس لیڈر ایڈوکیٹ وہاش بابا اور ان کے ساتھیوں نے اس بات کی کڑی مضمت کرتے ہوئے پولیس ڈپارٹمنٹ سے کہا کہ ایسی حرکت کرنے والوں کو جل سے جل گرفتار کیا جائے تاکہ شہر میں آمنوشانتی کا ماحول بنا رہے اس پورے معاملے کو فرتباد پولیس ٹیشن میں درش کر دیا گیا ہے یہاں نماز پڑھنے آتے تھے وہ سب ٹوب لیٹ تھی وہ جانیماز تھے فضر میں نماز کو آتے وقت تالہ توڑ کے سب لے کے جائے لے کے جا کے وہاں جلا کو چھوڑ دیا ہے ہمارے کو تو کچھ بھی معلوم نہیں آتا صبح میں آکر اعلان کرے ستاباد کے تین کلومیٹر پر تار تیگنور ویلیج میں عبدالغفار مسجد کو کل رات میں کچھ انٹی سوشل ایلیمنٹس لوفر لوگ آ کر گیٹ کے تالے کو توڑے اور مسجد میں گھوسا اس کے بعد میں اللہ کے کلام خوران مجید کو اور نماز پڑھنے والی جانیمازوں کو اور ساتھ ساتھ مائک کو نکال کر باہر لے کر آ کر جلایا گیا اس کی اطلاع ملتے ہی ہم تمام لوگ یہاں پر آئے آ کر پولیس سرکل انسپیکٹر صاحب سے بات کی اور ان کلپریٹس کے اوپر فائر ریجسٹر کیا گیا اور ساتھ ساتھ یہی ڈیمینڈ کیا گیا کہ جو کمیونل ہارمونی کو ڈسٹرپ کرنے کے لیے یہ جو کام کیا ہے اس کو ٹونٹی فور آرز میں اسے ایرسک کیا جائے اور خانون کے مطابق اسے سزا دی جائے ورنہ ہمارے شہر میں کمیونل ہارمونی کو مینٹین کرنے کے لیے پیس کو مینٹین کرنے کے لیے اسے ایرسک کیا جائے ورنہ اس کے خلاف ایک بہت بڑا پروٹسٹ کیا جائے گا اور ساتھ ساتھ اس ویلیچ کے جو لوگ ہیں تمام سماج کے تمام دھرم کے لوگ یہ جو انسیننٹ گھٹنا گھٹی ہے اس کے اوپر سب لوگ کنڈم کر رہے ہیں چاہے وہ ہندو ہو یا پھر لنگائت سماج کے ہو کوئی بھی سماج کے ہو کوئی اسے انٹیٹین نہیں کر رہا ہے ہمارے پاتل صاحب گوڑا صاحب یہاں پر ہیں اور دیگر کئی لوگ ہیں جو کنڈم کر رہے ہیں مگر کچھ لوگ جو انٹی سوشل لوفرس ہوتے ہیں ایسے لوگوں نے پیس کو خراب کرنے کے لیے یہ کام کیا ہے میں شہر گلبرگا کی عوام سے پورے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ پیس کو مینٹین رکھیں امن و امان کو مینٹین رکھیں ہم اسے کینلی یہاں کے لوگوں کے کوپریشن کے ساتھ کینلی ووچ کر رہے ہیں ہم تب تک خاموش نہیں بیٹھیں گے جب تک کلپریٹ کو ایرس نہیں کیا جاتا ساتھے ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ گلبرگا ڈسٹک کا محول خراب کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے جس طریقے سے علند کے ہمارے امیلے صاحب اسمبلی میں اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں جس اسٹیٹمنٹ کو میں سٹرونگلی کنڈم کرتا ہوں وہ اسٹیٹمنٹ یہ دیتے ہیں کہ جو مخدس مخام جہاں پر ہندو مسلم سکھ عیسائی تمام کا کیندر بندو درغہ شریف ہے ہر مذہب کا ہر سماج کا آدمی وہاں پر آتا ہے آپ اسمبلی میں ٹھائر کر اسمبلی کو مزگائٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں پر کوئی ایک لنگ تھا اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے اوپر ججمنٹ بھی آیا ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں وہ جو منڈل سماج کے جو لوگ ہیں ان کے خلاف ان کی اپلیکیشن ریجک کی گئی اور ان کے ججمنٹ کو ڈسمیس کیا گیا میں اپیل کرتا ہوں امیلے صاحب سے کہ اگر آپ میں تھوڑی بھی ہونسٹی ہے تو آپ اس ججمنٹ کو پبلک کے سامنے لائیے یا پھر اس ججمنٹ کو اسمبلی میں لے کر جائیے انسسری آپ کی ناکامیابیوں کو چھپانے کے لیے یہ جو کمیونل آنگل دے رہے ہیں اس کو بند کیجئے آج بھی آپ بتائیے اگر مزگائٹڈ آپ ہوئے ہیں تو عوام میں آ کر معافی مانگئے ورنہ پورے زلے گلورگاہ میں مشورہ کر کر تمام سماج کے سکولر ذہن کے لوگوں سے مشورہ کر کر آپ کے خلاف بہت سٹرونگ پروٹیسٹ کیا جائیں گا میں پھر سے ایک بار آپ سے ایلمیلے صاحب ایلمیلے صاحب سے ڈیمینڈ کرتا ہوں کہ اگر آپ مزگائٹڈ ہیں کیونکہ آپ پورے بچپن سے لے کر ابھی تک ٹوپی پہن کر اورس میں آتے تھے آج ہمیں معلوم ہو رہا ہے کیا آپ ٹوپی پہن رہے تھے یا ہمیں ٹوپی پہنوا رہے تھے تو آج بھی آپ کے پاس موقع ہے اگر آپ مزگائٹڈ ہیں تو کریکشن کیجئے عوام کے سامنے آ کر معافی مانگئے اگر نہیں مانیں گے اور ہاؤز میں ٹھائر کر معافی مانگئے اسمبل ہی کرنا ٹکا کیا ہاؤز میں ٹھائر کر آپ اپولوجائز کیجئے کیونکہ ہاؤز کو تم مزگائٹ کر رہے ہیں ہم اسے برداشت نہیں کریں گے آنے والے دنوں میں پورے مشورے کے ساتھ ایک بہت بڑا پروٹسٹ آپ کے خلاف کیا جائیں گا میں تار تیگنورہ کے تمام پوری عوام ہر سماج کے لوگوں کا میں تھینکفل ہوں انہیں دھنیوات کہتا ہوں کہ وہ لوگ ہمارے دیش کی جو سنسکرتی ہے جو ہندو مسلم سیکسائی جو مل جھل کر رہتے ہیں اس کا ساتھ دیتے ہوئے مینورٹی بلکل یہاں پر مینورٹی رہتے ہوئے پر یہاں کے ہمارے لوگوں کا بولنا یہ ہے کہ بہترین تاریخے سے ہم رہ رہے ہیں آج تک آج تک ایسا کوئی کمونل انسیڈنٹ نہیں ہوا ہے یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے جو کنڈمنیوال ہے دوسرے سماج کے لوگ کہہ رہے ہیں میں شانتی بنائے رکھنے کی اپیل کرتا ہوں اور پولیس ڈپارٹمنٹ سے پوری 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 ایکسپیکٹیشن کرتا ہوں کہ آپ امیڈیٹلی کلپریٹ کو اریس کریں گے ہمیں مجبور نہیں کریں گے کہ ہم پروٹیس کریں ہماری پوری امید پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہے 24 آرز میں کلپریٹ کو اریس کریں اور ساتھے ساتھ یہاں کہ ہم نے ڈیمینڈ کیا ہے کہ ایک شانتی سبا تمام سماج کے لوگوں کو بلا کر کریں اور ساتھے ساتھ اس گاؤں میں پولیس کی پیٹرولنگ ہونا بھی ضروری ہے پولیس کی پیٹرولنگ کریں یہ ڈیمینڈ ہم نے کیا ہے سرکل صاحب نے ہمیں سور کر آیا ہے کہ امیڈیٹلی ان چیزوں کے اوپر کام کیا جائیں گا اور ہم بھی یہی کہتے ہیں امیڈیٹلی کلپریٹ کو عرص کرنے کی ڈیمینڈ کر رہے ہیں چوبیس گھنٹے میں عرص کیا جائے تار تگنور پرتاباد ویلیج میں ایک مسجد میں کچھ شر پسند لوگوں نے آ کر آج صبح مسجد میں جانی مازوں کو جلایا اور اسی کے ساتھ خرانے مجید کو بھی جلایا اور بے حرمتی کیے ہیں ہم لوگ اس بات کو کنڈم کرتے ہیں اور یہاں کے جو پرتاباد پولیس ٹیشن ہے وہاں پر جا کر جناب اڈوکیٹ وہاں جوابہ اور تمام لوگوں نے بات کی اس کے بعد وہاں پر ایف آئر درج کیا اور پولیس محکومے سے اس بات کی گزارش کی اور اپیل کی کہ اس کلپریٹ کو چوبیس گھنٹے کے اندر عرص کیا جائے اسی کے ساتھ ساتھ ایسے لوگوں کو ایسے گاؤں میں رکھنی کی ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں کو شہر بدر کرے اور ایسے لوگوں کو سخت سخت سزا دے کر ان کو اور ان کی فیملی کو اس ایریے میں یا اس گاؤں میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں کو ہو سکتا ہے آج یہاں پر یہ ہوا ہے اس طرح سے اس گاؤں کا ماحول خراب کرنے کے جو لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کو گاؤں کے باہر کرنا چاہیے اور جلد سے جلد ان لوگوں کو عریش کر کے ان کے پس سخت سخت موسیقی